اسلام علیکم ایسے چلی فرائیڈ رائز کی ریسپی یہ بہت زیادہ ایزی ہے بنانا سب سے پہلے کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور پھر چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف چلی فرائیڈ رائز بنانے کے لیے سب سے پہلے میرے آئل میں پیاس لے لیے ہیں اور انھیں میں تھوڑا سا ہلکا براؤن کرلوں گی جب تک یہ تھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے پھر اس میں میں ایٹ کروں گی جنجر گارلک پیس اور اسے میں اچھے سے سوٹے کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے جب تک جنجر گارلک پیس کی سمیل نہ چلی جائے پھر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں تقریباً چھے انڈے اور جیسے انڈے تھوڑا سا پکنا شروع جائیں گے پھر اس میں میں چوپ کی ہوئی کرین چلی سے ایٹ کروں گی انہیں آپ نے تھوڑا موٹا چوپ کرنا ہے تاکہ یہ چاولہ میں نظر آئے اور پھر آپ نے انہیں ارام ارام سے سوٹے کرنا ہے تاکہ ایکس کے جو ہیں وہ سکرمبلز بن جائیں پھر ہم اس میں سبزیاں ایٹ کریں گے فائنلی چوپ کی ہوئی شملا میرچ اور گاجر اور انہیں میں کروں گی اچھے سے سوٹے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے مصالوں میں میں ایٹ کر رہی ہوں نمک کالی میچ پاوڈر کٹی لال میچ تھوڑا سا گرم مصالہ اور ساتھیں آپ نے ایٹ کر دینا ہے اس میں سویا سوز اور وینگر اور ان سب کو ہم نے کرنا ہے اچھی طرح سے مکس مصالوں کی قوانٹیٹی آپ اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان سب کچھ ہی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی بوائلڈ رائز اچھا آپ نے چاولوں کو اوبال کے انہیں تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ تھنڈے فرائیڈ رائز جو ہیں وہ اچھے سے بنتے ہیں اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اب بس ہم نے انہیں کرنا ہے اچھی طرح سے مکس اور ہمارے چلی فرائیڈ رائز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور یہ کتنا کھلہ کھلہ چاول ہے اگر آپ کو آج کی ریس بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریس بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں and thank you so much for watching